اگر یہاں تک اس کو ایسے کر دیں اس کو میں نے کومنٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کو صرف یہ یہ والا کمپائل نظر آئے ٹھیک ہے نا اور لٹس اپوز ہم ادھر ایک پیراغراف ڈال رہے ہیں جس کے اندر میں کچھ لورم ٹیکس لیکھ رہا ہوں اور اس پیراغراف کو میں یہاں سے یہی سے میں ٹارگٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے ایک پرابٹی تو آپ نے سیکھ لی اس کا نام کیا ہے کلر تو دوسری پرابٹی بھی ہے جس کا نام فر ازامپل کیا ہے بیگراؤن کلر ہے ٹھیک ہے بیگراؤن کلر اور فرس کرنے اس بیگراؤن کلر کو میں ایکوہ کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے یہ آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا دیکھیں اس کا بیگراؤن کلر ایکوہ ہو گیا اور یہ جو ٹیکسٹ کلر ہے یہ ٹین ہو گیا ابھی وہ خوبصورت بات صورت نا جائیں لیکن صرف سیکھیں یہ مجھے بتا ہے بورے لگ رہے ہیں کیا کریں اگر آپ بارڈر دینا چاہتے ہیں تو آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں تو آپ لکھیں یا فرس کر لیں فونٹ سائز چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھیں فونٹ سائز اور کولن اچھا اس میں ایکوال نہیں لگا یہ یاد رکھیں اس میں ہم کولن لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا سمی کولن نہیں یہ فل کولن ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ فرس کر لیں ٹوینٹی بگزل دیں ٹھیک ہے تو اس کو سیف کر دیں تو یہ آپ کو ابھی تھوڑا سا بڑا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فونٹ سائز تھوڑا سا بڑا ہو گیا ٹھیک ہے سمیلرلی اگر آپ فونٹ ویٹ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں یعنی آپ بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ٹیکسٹ کو تو آپ فونٹ ویٹ کر کے اس کو بولڈ کر سکتے ہیں اس کا اینپلپ کو میں چینج کر دوں پہلے تھا کہ یہ نظر تو آئے صحیح ہے تو دیکھیں اب یہ تھوڑا سا بولڈ ہو گیا اگر اس کو ہم اٹیلیک کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں فونٹ سٹائل ہے تو فونٹ سٹائل سے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اٹیلیک ہو گیا سمیلرلی آپ یہاں فونٹ لکھے جتنے نظر آ رہے ہیں یہ سارے فونٹ سے ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے یہ سارے فونٹ سے ریلیٹیڈ ہیں اس لئے میں نے کہا رہا ہے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صرف آپ نے ایک دفعہ چیک کرنا ہے کہ یہ کون سی پروپٹی کیا کام کرتی ہے آپ نے یاد نہیں رکھنا فر ایزامپل اس میں اب ڈسپلی کچھ تھا اچھا فونٹ ڈسپلی ہے میرے خیال میں نہیں فونٹ ڈسپلی نہیں ہے وہ جس طرح سے تھوڑا سا کھلا کھلا نظر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں فونٹ ویریئنٹ ہے میرے خیال میں فونٹ ویریئنٹ جو ہے وہ نہیں فونٹ ویریئنٹ اس سے نہیں ہے لائن ہائیڈ ہے میرے خیال میں لائن ہائیڈ ہے I'm not sure مجھے بھول جاتا ہے لائن ہائیڈ یہ میں اس کا تھوڑا شورٹ کٹ سمجھا دیتا ہوں ٹھوڑی دیر میں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا لیٹر سپیسنگ لیٹر سپیسنگ نہیں پھر وہ ورڈ سپیسنگ مجھا دیتا ہوں ہاں ورڈ سپیسنگ سے ورڈ کے بیچ میں سپیس آ جاتی ہے نا اور لیٹر سپیسنگ سے میرے خیال میں لیٹر سپیسنگ ہے کئی کریکٹر سپیسنگ ہے چیک کر لیتا ہے لیٹر سپیسنگ ہے چلو ہر ایک لیٹر کے بیچ میں سیونٹی پکزل کی سپیس آ گئی ہے یہ تو کافی زیادہ ہے اس کو ٹو کر دے دری کر دے تو بھی میرے خیال میں کافی ہوگا دیکھیں یہ ابھی سیمیلرلی ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن ایک وہ ہے اس کو ہم یعنی وہ دے سکتے ہیں اور لائن اور سالڈ اور انڈر لائن اور یہ سارے اس پر اپلائی ہو سکتے ہیں فر ایسیمپل لائن ترو کریں گے اس کے اوپر ایسی لائن آ جائے گی یہ دیکھیں اس کے اوپر ایسی لائن آ جائے گی یہ ہم استعمال کریں گے اسی لئے میں بتا رہا ہوں یہ ٹیکسٹ ڈیکوریشن لائن ترو ہے اس کے علاوہ بورڈر ہے بورڈر ہے یعنی اس کے بورڈر دے سکتے ہیں فر ایسیمپل ون پکزل سالڈ اور بلو بلو تو ہے بلیک کلر کا دے دیتے ہیں بورڈر اس کو دیکھیں اس کو یہ اتنا بورڈر مل گیا نظر آرے ایسی بورڈر مل گیا تو اس کے اس طرح سے بورڈر بھی دے سکتے ہیں سمیلرلی یہ ایک دوسری چیز ہے جس کو پیڈنگ کہتے ہیں پیڈنگ جانتے ہیں یعنی پیڈنگ جو ہے وہ یعنی ہم اس پیرگراف کو پیڈنگ دے رہے ہیں تو پیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بورڈر سے کتنا دور ہو ابھی میں دے دیتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا فر ایسیمپل میں یہاں لیکھتا ہوں ٹوینٹی پکزل اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیرگراف کو ٹوینٹی پکزل کی پیڈنگ دے رہے ہیں تو پیڈنگ اس طرح سے نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ گیپ تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اب فر ایسیمپل اس پیس سے اس سے اتنے کا دیسنس ہے وہ اس سے اتنے کا دیسنس ہے یعنی ٹوینٹی پکزل اس کو سب کچھ مل گیا دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوپ سے تھوڑا سے زیادہ ملے تو آپ پھر اس کو دو طریقوں سے کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو پیڈنگ ٹوپ کر دیں تو اب یہ پیڈنگ کہوں سے ملے گی صرف ٹوپ سے یعنی باقی ایفیکٹ نہیں ہوں گے صرف دیکھیں ٹوپ پہ ہمیں پیڈنگ مل گی ٹوینٹی پیڈنگ ٹھیک ہے نا اگر آپ لیفٹ سے بھی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں لکھیں پیڈنگ لیفٹ اور فر ایسیمپل ٹوینٹی پکزل اور فرس کر لے میں دوسرے سائٹ سے پیڈنگ رائٹ بھی دینے چاہ رہا ہوں اور میں پیڈنگ باٹم بھی دینے چاہ رہا ہوں تو یہ چاروں فرس کر لے ہوں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم چار دفعہ لکھیں اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ لکھیں فر ایسیمپل میں صرف ایسے لکھ دیتا ہوں پیڈنگ اور پیڈنگ کو ٹوینٹی پکزلز کر دیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ چاہ رہا ہوں اور میں رائٹ اور بارٹم نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر دو دفعہ لکھنا پڑے گا اس طرح سے لکھنا پڑے گا جس طرح سے بھی ہم نے یہ لکھا ہے تو تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر ہم فر ایکزامپل یہ نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ اور سے زیادہ دیکھیں یہ ہٹا دیں اور لکھیں پیڈنگ اور جس طرح سے کلاک ہوتا ہے اس کو دیکھیں پہلے بارہ بجے ہوتے ہیں تو وہ ٹاپ ہوتا ہے پھر رائٹ پھر بارٹم اور پھر لیفٹ تو ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ فر ایسامپل ٹوئنٹی پگزل دے دو ٹاپ پہ پھر رائٹ پہ زیرو پگزل دے دو بارٹم پہ بھی زیرو پگزل دے دو اور لیفٹ پہ ٹوئنٹی پگزل دے دو تو یہ اب کہاں کہاں اپلائی ہوگا ٹاپ پہ اور لیفٹ پہ ان دولوں پہ اپلائی ہو جائے اس کو سیف کر دیں اور اپلائی نہیں ہوا کہاں غلطی ہوئی ہے اچھا ایکس پی لکھا ہے پھر پگزل کی جگہ ہاں میں وہ سپیلنگ میسٹیک کی گئی ٹھیک شکر ہے پھر دیکھیں یہ کہاں اپلائی ہو گیا ٹاپ پہ اور لیفٹ پہ تو یہ اس طرح سے بھی اپلائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے سمیلرلی بارڈر بھی یہی ہے بارڈر بھی اس طرح سے اپلائی ہو سکتا ہے ایک دو منٹ مجھے دے دیں اپلائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آچھا اس کی سمجھ آئی ہے تو اس طرح سے یہ اپلائی ہو سکتا ہے پیڈنگ ایک ہوتی ہے مارجن تو مارجن کیا ہے جو باہر سے ہم سپیس دیتے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہے فار ایزامل میں 50 پکزل کی مارجن سپیس دے دوں تو دیکھیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے اور یہاں سے اس کو 40 پکزل کی مارجن مل گئی ہے اب مارجن کو سمجھنے کے لئے مجھے دوسرا پیرگراف ڈالنا پڑے گا تو اس کو میں تھوڑا سا کوپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کو چیک کر لیں اس کے اور اس کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے یہ والا اس کو کیا کہتے ہیں مارجن اس کو کیا کہتے ہیں مارجن اور اس ٹیکسٹ کے اور اپنے ہی تو میں کیا کروں گا اور اگر میں اس ٹیکسٹ کو اس بارڈر سے دور کرنا چاہوں پھر میں پیڈنگ مزدہ کا فرق دے بل میں کی نش سے ٹیک شوا اچھا تو اور ہاں ہم یہ نیگٹیب بھی دے سکتے ہیں فر ایکزمپل میں اس پیرگراف کو یعنی مارجن دے رہا ہوں لیکن میں مائنس 40 کا مارجن دے رہا ہوں تو یہ ایک دوسرے کے اوپر تقریب بنا جائیں گے آپ کو نظر نہیں آرہے لیکن یہ وہ بارڈر ہے ایک دوسرے کے اوپر آگئے ہیں سمجھا نہیں ہے تو نیگٹیب بارڈرز بھی ہم دے سکتے ہیں نیگٹیب مارجنز بھی دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اگر یہ سارے سٹائلز میں یہاں سے ہٹا لوں لٹس سپوس ٹھیک ہے اور میں اس کو دیکھوں تو یہ جو سپیس نظر آرہی ہے آپ کو یہ والی سپیس اور یہ اوپر والی یہ سپیس یہ کس نے اپلائی کی ہے تو اب آپ مجھے بتائیں کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے کیوں یہ دینا نہیں چاہیے پرابلم یہ ہے کہ میں ابھی سٹائلنگ کروں گا میں اسے کہوں گا ایسے کرو میری یہ جو سکرین ہے یہ 800 انٹو 600 کی سکرین ہے تو ایسے کرو کہ یہاں سے لے کر 800 پکزل اس کو ویٹ دے دو 800 پکزل تو 800 پکزل یہاں سے سٹارٹ نہیں ہوں گے یہاں سے سٹارٹ ہوں گے سمجھ آئی ہے تو میں جو کیلکولیشن کر رہا ہوں اس میں تو غلطی آگئی نا کم از کم چار پانچ پکزل چھ پکزل کی تو غلطی آگئی میں یہ سمجھوں گا نا میں اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو 800 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو کتنا بنے گا 400 تو میں اپنے ذہن میں یہ چاہیئے کہ اس کے سٹائلز وہ نہ ہو ہوشو پہ برامان ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آجا چلو یہ تو تھوڑا سا شوٹ کٹ طریقہ ہے کہ یہاں آجائیں اور یہاں بالکل اوپر آجائیں اور یہ جو سٹائلیک لکھا ہے نا یہ نورسل سیلیکٹر جو ہے اس کو یہاں آجائیں یہ نورسل سیلیکٹر کو وہ کر دیں کیا کہتے ہیں آپ مارجن اور پیڈنگ اس کی سیرو کر دیں تو یہ دیکھیں آپ بالکل ریسیٹ ہو گیا صحیح ہے نا اب بالکل اسی جگہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے جس جگہ سے ہونا چاہیئے تھا لیکن یہ تھوڑا سا بہتر طریقہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کریں یہاں آجائیں اور گوگل میں لکھیں اریک مائرز سی ایس ایس ریسیٹ بلکہ سی ایس ایس ریسیٹ لکھیں تو آپ کو کافی ساری سی ایس ایس ریسیٹ مل جائیں گے اس میں جو ایک ہے جو مجھے یاد ہے وہ اریک مائرز والا ہے یہ دو ہزار سات سی میں یوز کر رہا ہوں یہی والا ریسیٹ تو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ اس سے لیٹس آئے ہوں گے یا نہیں آئیں گے لیکن یہ اس ورکس فور می ایری ٹائم تو اس وجہ سے یہ مجھے پسند ہے اس کو کلک کر رہے اس سی ایس ایس ریسیٹ کو اور یہاں آجائے تو اس نے کافی سارے ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں لکھیں یہ دوہزار گیارہ کا وہ ہے پیٹنٹ ہے اس کا تو اس کو کوپی کر لیں یہاں سے یہ جو لکھاوا ہے اور یہ دیکھیں ایسٹی میل فائیف کے لیے پھر آپ کو یہ سارا بھی کرنا پڑے گا تو یہ سارا یہاں یہاں سے لے کر یہاں سے اس کو کوپی کریں اور اس سٹار کی جگہ ایک کومنٹ لگائیں اور ادھر لکھیں کہ جی سی ایس ایس ریسیٹ ہم سی ایس ایس کو ریسیٹ کر رہے ہیں تو اس کو پیسٹ کر دیں اور یہاں پھر لکھ دیں اینڈ آف سی ایس ایس ریسیٹ ٹھیک ہے یہ جو کوڈ ہے یہ صرف ریسیٹ کرنے کے لیے اس کو سیف کر دیں اور اب آپ یہاں آجائیں تو یہ بلکل کمپلیٹلی ریسیٹ ہو گیا ہے اس کے انڈیویجول ٹائگز ریسیٹ کر دیے گئے سمجھ آئی ہے وہ سٹائرک جو ہے وہ کبھی کس پہ اپلائی ہوتا ہے کسی پہ نہیں ہوتا یہ صحیح طریقہ ہے اس کا آپ نے جب بھی سٹائلنگ سٹارٹ کرنی ہو ٹھیک ہے کسٹم سٹائلنگ جو کہ میں نے کہا نہ کریں سمجھ آئی ہے لیکن اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا سٹیک یہ ہے کہ اپنے اسی ایس ایس کو ریسیٹ کریں ریسیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی کلکولیشن غلط ہوگی سمجھ آئی ہے تو اس کو پہلے ریسیٹ کر لیں جس طرح سے بھی یہ ریسیٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا اگر کلکولیشن کریں تو بلکل ویسے ہی ہوگی جس طرح سے ہمارے ذہن میں ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ بوٹسٹرائپ اپنے ویب سائٹ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کا سی ایس ایس ریسیٹ کر دیتا ہے بوٹسٹرائپ میں یہ ریسیٹ کا کوٹ پہلے سے ہے آپ کو ایلک سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر خود کریں یا نہیں مطلب انکسٹم سی ایس ایس کریں تو پھر ریسیٹ کریں گے خوش ہوئی چلو اتنا کر لیں تو پھر آگے